اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں دوستو آج کی ایک ہے کہ بہت ہی پیاری بات آپ سے شیئر کرنے لگوں کہ ایک دفعہ ایک عورت حضرت علی علیہ السلام کی پاس گئی تو اور ان سے اپنی تنگ دستی اور اپنے گھر میں لڑائی جگڑا اور رزق کی تنگی کا گلا کرنے لگی تو حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا کیا حل ہے مجھے اس کا کوئی حال بتائیں کہ میری یہ تنگ دستی میری پرشانی یہ دور ہو جائے تو حضرت علی علیہ السلام نے اس عورت سے سوال کیا کہ ای عورت کیا تم اپنے رات کو تم اپنے گھر کے برطن سمیٹ کے یا برطن دھو کے سوتی ہو تو اس نے جواب دیا کہ یا علیہ السلام میں ایسا نہیں کرتی میں اپنی سوستی اور قائلی کی وجہ سے ایسا نہیں کرتی تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تمہاری رزق میں تنگی کی اور بے برکتی کی وجہ ہے کیونکہ رات کو کھلے برطنوں میں شیطان اور جین اپنا مو مارتے ہیں جس کی وجہ سے بے برکتی ہو جاتی ہے پریشانیاں بڑھتی ہیں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں تو تم اگر ایسا کرنا چھوڑ دو تو انشاءاللہ تمہارے گھر میں پھر سے برکت شروع ہو جائے گی لڑائی جگڑے ختم ہو جائے گی مفلسی ختم ہو جائے گی تو اس عورت نے ایسا ہی کرنا شروع کیا اور اس کی پریشانیاں ہتم ہو گی تو میں نے بھی ایک ساتھ دیکھا ہے کہ لڑکییں کرتی ہیں عورتیں کرتی ہیں کہ رات کو برطن اسی طرح چھوڑ دیتی ہیں جس کی وجہ سے بے برکتی ہو جاتی ہے لڑائی جگڑا گھر میں ہو جاتا ہے اور اس کا سباب نہیں پتا ہوتا یہی سباب ہے کہ رات کے کھلے برطنوں میں شیطان اپنا مو مارتا ہے تو آپ جو بھی میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے یا دو بھی دیکھے گا تو آپ لوگوں سے ہلتی جا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی یہ معمول بنانے کے رات کو اپنی عورتوں سے کہے گے یہ برطن وغیرہ سمیٹ کے حضرت علی کے اسکول پر عمل کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عبضہ ایمان میں رکھے اور دوستوں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید اچھی ویڈیو میں بنا سکوں شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عبضہ ایمان میں رکھے